السلام علیکم میں ہوں محمد ولید اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ کسی بھی بک کو ریڈ کر سکتے ہیں لیپٹوپ پر چھین دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بک ہے اور وہ آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس بک کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بک اوپن نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیپٹوپ میں ایک سوفٹر ہونا چاہیے جس کی مدد سے وہ بک اوپن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی لیپٹوپ میں وہ سوفٹر موجود نہیں ہے تو وہ کونسا سوفٹر ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ آپ میں گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی اڈاوپ ایکروبیٹ اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ریڈر یہاں پر آپ دیکھیں اڈاوپ ایکروبیٹ ریڈر لکھا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک جو ہے وہ ویب سیٹ آ چکی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس سوفٹر کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر چاک کرنے ڈاؤنلوڈ ایکروبیٹ ویڈر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور چیسی آپ کلک کریں گے تو یہ جو سوٹفر ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اچھی دیر میں جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ڈاؤنلوڈ شروع ہو چکا ہے اور یہ جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس پر جب وہ انسٹال کر لینا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے بک کو ریڈ کرنے کا ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس بک پہ کلک کریں گے پھر وہ بک جائے وہ اوپن ہو جائے گی دوسرا طریقہ کیا ہے وہ ہے آن لائن کا یعنی آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے پیڈیا فیڈر آن لائن اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹ آ جائیں گی آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے sodapdf.com کو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد جہاں پہ چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ کی بک ہو اس بک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے مثال کے طور پر یہ بک ہے آپ کی اور اس کو آپ نے اوپن کرنے رہے ہیں جیسے ہی آپ اسی اوپن کریں گے تو ہوگا کیا کہ یہ والی جو بک ہے وہ آپ کی یہاں پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ ہی دیر کے اندر جہاں آپ کی وہ بک جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی اوپن ہو جائے گی اور آپ اس طرح سے جائے وہ اس بک کو جائے وہ ریڈ کر سکتے ہیں جیسے دوستو امید ہے کہ آپ کو ساری کی ساری بات جو سمجھ آ گئی ہے اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں ہوں محمد وریق آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ